سہارا شری کی انتیم کریا میں نہیں شامل ہوئے ان کے دونوں پتر پتنی بھی نہیں آئیں یہ صرف خبر بھر نہیں ہے یہ آئینہ ہے جیون کا جس میں ہمیں اور آپ کو اپنی چھوی غور سے دیکھنی چاہیے سبرت روئے ارثات سہارا شری آج پنچ تتو میں ویلین ہو گئے ان کے پوتے نے انہیں مخاگنی دی ان کے انتیم کریا کے وقت ان کے ہزاروں شبھچن تک نظر آئے ان کے مطر سٹوف راج نیتہ سے لے کر فلمی دنیا کی ہستیاں تک اگر کوئی ان کی انتیم یاترہ کے وقت نہیں دکھے تو وہ تھی ان کی پتنی اور ان کے دونوں بیٹے ان کی موت کے وقت بھی ان کے پریوار کا کوئی صدس سے ان کے پاس نہیں تھا پتنی اور بیٹے تک نہیں یہ وہی سہارا شری تھے جن کے کاروبار کی دھاک کبھی پوری دنیا بھر میں پھیلی تھی چٹ فنڈ سیونگ اس فائننس میڈیا منورنجن ائر لائن نیوز ہوتل کھیل بھارتی ایک کرکٹ ٹیم کا 11 سال تک یہ وہی سہارا شری تھے جن کی محفلوں میں کبھی راج نیتا سے لے کر ابھی نیتا اور بڑی بڑی ہستیاں دم ہلاتے نظر آتے تھے یہ وہی سہارا شری تھے جنہوں نے اپنے بیٹے سشانتوں سیمانتوں کی شادی میں 500 کروڑ سے بھی ادھک خرچ کیے تھے ایسا بھی نہیں تھا کہ سہارا شری نے اچانک دم توڑا انہیں کینسر تھا اور ان کے پریوار کے ہر ایک صدس سے کو ان کی موت کا مہینہ پتا ہوگا لیکن تب بھی انتیم وقت میں ان کے ساتھ ان کے پاس پریوار کا کوئی صدس سے نہیں تھا بیٹوں نے ان کے شو کو کاندھا تک نہیں دیا تو یہی سچائی ہے جیون کی جن کے لیے آپ جیون بھر جھوٹ سچ کر کے کنکڑ پتھر جمع کرتے ہیں جن کے لیے آپ جیون بھر ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں جن کی خوشی کے لیے آپ دوسروں کی خوشی چھینتے رہتے ہیں جن کا گھر بسانے کے لیے آپ ہزاروں گھر اجارتے ہیں جن کی بھگیا سجانے اور چہکانے کے لیے آپ پرکرتی تک کی ایسی تیسی کرنے میں باز نہیں آتے وہ پتھر اور وہ پریوار آپ کے لیے انتیم دنوں میں ساتھ تک نہیں رہ پاتے کبھی ٹھہر کر سوچئے گا کہ آپ کو کرم تک کر کے جو پونجی جمع کرتے ہیں انہیں بھوگنے والے آپ کے کس حد تک اپنے ہیں انگولی مال سے بدھ نے یہی تو کہا تھا کہ میں تو کب کا ہی روک گیا تم کب روکو گے آج میں آپ سب ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم سب کب روکیں گے